ای گورننس as a critical tool of governance has assured in effectiveness, transparency and accountability in governments what in any cases hamper the enhancement of these features پہلے کہہ رہا ہے یہ کہ ای گورننس جو ہے ایک critical tool ہے گورننس کا اور ای گورننس کی وجہ سے ہمیں جو ہے effectiveness دیکھنے کو ملی ہے گورننس میں دوسرا ہمیں transparency دیکھنے کو ملی ہے accountability دیکھنے کو ملی ہے یہ وہیں سے ہمیں بتا رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے پھر بھی ابھی بھی اس کے اندر کچھ جو ہے کمیاں ہیں ان ایڈوکیسیز کے وہ ہی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کمیاں ہیں اس میں تو یہ جو ان ایڈوکیسیز ہیں جو کمیاں ہیں ای گورننس کے پریزنٹ جو لاغو میکنیزم ہے اس کے اندر یا اوہرال جو ہمیں ای گورننس اڈاپٹ کرنے میں جو دشواریاں پیدا آ رہی ہیں ان کے بارے میں ہمیں majorly question پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے اور اسی چیز کو ہمیں جہاں پہ آنسر کرنا ہے ان ایڈوکیسیز کو ایڈوکیسیز کو ایڈوکیسیز کو ٹرانسپیرنسی کو اکاؤنٹیبیلٹی کو جہاں پہ اس کو ہمیں یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ آپ کو اس کو بتانا ہے بتائیے یہ کیا ہے اس کا کیا مینک ہے ہمیں صرف پوچھ رہا ہے ان ایڈوکیسیز کیا ہے بڑھ جب ہم لکھتے ہیں اپنے آنسر کو بہت کلیورلی لکھتے ہیں بکوز ایڈوکیسیز کو ایڈوکیسیز کو بچے جب لکھیں گے آپ کے آنسر کو لکھیں گے میجرلی وہ ڈڈیکیٹ پارٹ کریں گے ایک ایڈوکیسی کو ٹرانسپیرنسی کو اکاؤنٹیبیلٹی کو اب ایوالویٹر بار بار چک کرتا جب جائے گا تو اس کو آٹومیٹیکلی اس کا مینڈ ایسا ریڈ کرنا شروع کر دے گا کہ شاید یہ چیزیں پوچھی خوئی تھی اور آپ یہ نہیں منشن کر رہی ہوتی ہے آپ نے تو اس کو لگتا ہے کہ آپ نے question کا ایک پارٹ نہیں منشن کیا تو اس چیز کو بھی ہم مائنڈ میں رکھتے ہیں بٹ میجرلی جو ہمیں چیز question answer کے اندر پوچھی گئی ہے question کے اندر پوچھی گئی ہے ہم اسی کو address کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں جب ہم اپنے answer کو بنائیں گے ایک تو ہوگی ہماری intro then ہماری ہوگی body then ہماری ہوگی conclusion جو ہماری intro ہوگی intro ہم کیسے لکھ سکتے ہیں کہ e-governance جو ہے hold کرتا ہے immense potential to enhance effectiveness transparency and accountability in government حالانکہ بہت سی inadequacies جو hamper کرتی ہیں اس کا پورا potential to achieve these goals ٹھیک ہے نا اتنی ہم introduction ایسے کر کے پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو e-governance ہے پہلے ہم اس کی benefits جو پہلی اس نے statement لکھی ہوئی ہے جہاں تک اسی کو re-artrate کریں گے تھوڑے سے part میں جس میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ جو ہے اس نے effectiveness کو increase کیا ہے اشر کیا ہے effectiveness increase ہوئی ہے e-governance کی وجہ سے جس میں ہم جو ہے mention کر سکتے ہیں کہ اس نے streamline کیا ہے process کو online services نے paper work کو reduce کیا ہے waiting times کم ہوئے ہیں redundancies کم ہوئی ہے faster اور more efficient government operations ہوئے ہیں سٹریم line processes کی وجہ سے پھر ہم جو ہے جو service delivery ہے وہ improve ہوئی ہے e-governance جو platforms انہوں نے enable کیا ہے easy access to services like چاہے وہ license کا issues کو welfare schemes کا ہو جا taxes کا filing ہو جا دوسری schemes یہ empower کرتی ہے citizens کو اور satisfaction کو enhance کرتی ہے further آپ دیکھیں گے تو جو e-governance ہوتی ہے اس کی واجہ سے اور کیس طرح سے effective ہوگا کہ resource جو ہیں ان کی better allocation ہو تو یہ بھی ہم effective consider کریں گے better resource allocation data analytics اور digital monitoring tools جو ہیں یہ facilitate کرتے ہیں informed decision making اور allow کرتے ہیں for optimized اسی چیز کو جب ہم reiterate کریں گے transparency کیسے آپ سمجھ تھے transparency like open data initiatives data initiatives publicly جو government کا data ہے budget expenditures ہیں websites کے ذریعہ دوسرے medium سے easily public تک access ان کا ہے یہ کس کی لئے وجہ سے possible ہوتا ہے ego کی وجہ سے ہی یا فردر آپ دیکھیں کہ اور transparency کس کی وجہ سے بڑھے گی online grievance redressal system آپ نے کوئی grievance کی تو online اس کی tracking ہو رہی ہے جو concerns ہیں آپ online report کرتے ہیں آپ اس کی tracking کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ultimately کیا ہوگی responsiveness اور accountability improve ہوتی ہے پردر RTI وغیرہ جو ہے easy access آپ دیکھیں گے جو government real time payments ہوتی ہیں and social audits and citizens feedback mechanisms جو ہے online platform enable کرتے ہیں public participation and monitoring government performance and holding officials accountable یہ تو ہم نے اسی چیز کو re-iterate کر دیا then ہم دوسرا جو major part ہے ہمارے answer ka NAD cases کا تو NAD cases کو ہم کیسے refer کریں گے ایک تو پہلے digital divide کا mention کریں گے then low digital literacy کا mention کریں گے then cyber security ایک other major concern رہتا ہے ادار کا data وغیرہ leak ہوا جا دوسرے جو data ہیں وہ universities وغیرہ کے وہ leak ہو جاتے ہیں یا banks کا data leak ہوتے ہیں تو cyber security ایک بڑا threat ہے یا governance کے gap یا فردر آپ دیکھیں گے language جو ہم common لکھتے ہیں سب languages میں access نہیں ہے تو infrastructure gaps کر ہم لکھتے ہی بسیقلی جو ہمارا broader mind میں ہوتا ہے کہ ہم اس question کو ایسے address کریں گے لیکن جب یہ چیزیں ہم mention کریں گے تو یہ جنرل چیز ہے ہر آدمی کو پتہ ہے even civil services پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ لکھنا ہے جہاں پہ ہم miss کیا کر رہے ہیں data or facts کو یا کچھ جو initiatives جس city کو بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے and اس سے impress ہو کر ہم جو ہے ایک دو marks زیادہ fetch کر پاتے ہیں اپنے اس پیر سے جس نے صرف general لکھا ہوتا ہے تو چلئے کیسے ہم لکھیں گے اس کے لئے introduction e-governance سے شروعات کر دیتے ہیں e-governance is the use of information and communication technologies that is ict to improve the delivery of government services and information to citizens further وہی چیز ہم it enhances efficiency transparency and accountability of government operations then ہم ہماری جو پہلے ہوگی میں نے کہا کہ ہلا پہلا پارٹ پوچھا نہیں ہے ہم منشن یہاں پہ کرتے ہی جو ہم 40% اس کو لکھیں گے 60% 80% لگ بک 70% 30% ہم دیں گے اسی چیز کو re-iterate کرنے میں e-governance ushered in effectiveness جیسا کہ one stop portals for various schemes جیسے جہاں پہ آپ امانگ کار سکتے امانگ آپ یہ offer کرتا ہے لگ بک 1200 services single platform پہ then paperless transactions اس کے لیے آپ کون سا mention کریں گے کون سا paperless transactions کے لیے e-office اس نے foster کیا ہے environment جہاں پہ substantial number of government transactions جو ہیں وہ conduct کی جاتی ہے paper کے بغیر ہی online ہی then speedy in nature جہاں پہ کس کا آندھرہ پردیش کا سیوہ کر کے initiative ہے آپ mention کر سکتے ہیں آندھرہ پردیش then online tax filing کے لیے taxation کے لیے آپ digital platforms جہاں پہ portal کا mention کر سکتے ہیں website like income tax india filing site then telemedicine کے لیے eastern jivni کا mention کر سکتے دو جہاں پہ میں اتنی examples quote کر رہا ہوں you should not be writing all examples but 2 3 جو ہے آپ mention کریں گے آپ ne points کے ساتھ then اس طرح سے transparency کے لیے real time information کا دیکھتے میرت india جس طرح کر کے ہے یہ offer کرتا ہے real time insights into the electric city market ensure کرتا ہے transparency in power management through in open dissemination of data foster کرتا environment of trust and reliability اس طرح سے public procurement کے لیے آپ کس کا mention کریں گے procurement کے لیے gem portal کا government کو کوئی بھی چیز purchase کرنی ہے تو وہ آپ جہاں سے اس portal سے procure کرتی جس طرح سے amazon ہوتا ہے flip card ہوتا ہے اس طرح سے یہ portal بھی ہے government جب کرتی کوئی بھی چیز procure کر دیا government کا department تو جہاں سے کر دا ہے gem portal سے then rti i online کی واجہ سے آپ information جو ہے کسی چیز کے پورٹل ہے جہاں پہ آپ اپنی گریوان ڈال سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے digital attendance اس کے لئے آپ ادھار enabled biometric attendance system جو ہے various government system government and institutions کے اندر install ہو رہی ہیں تو یہ کافی effective ہے in ensuring accountability then social audits e governance facilitate کرتا ہے social audits participatory process جہاں پہ community members collaborate evaluate کرتے گورنمنٹ کے programs schemes کو and ultimately جو government authorities ہیں وہ accountable بنتی ہیں ان کے actions کے لئے then monitoring and evaluation جس طرح سے پراغتی ہے towards centralized monitoring and essential programs and projects holding agencies accountable and ensuring timely implementation جہاں تک وہی چیز ہم نے reiterate کی جو اس نے وہاں سے بتا دی تھی جسٹ یہ کیا کہ ہم نے اس کو elaborate کیا and یہاں پہ again I'm repeating this thing کہ یہ چیز جو یہاں تک ہم نے لکھا یہ question میں ہمیں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو reiterate کرو ہمیں کیا کہ ان چیزوں میں کمیاں کیا ہیں وہ آپ بتائیے تو اوپر کا آپ جو ہم نے لکھا اس کو آپ زیادہ dedicate اپنے answer کو نہیں کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس بچے ہی نا پیج اور ورڈ نہ بچے آئیے والا جو پارٹ ایسل میں لکھنا ہے اس کو لکھنے کے لئے تو جہاں پہ ہم mention کریں گے in educations in educations hampering ego development پہلے mention کرتے digital divide national family health survey کا data segregate کرتا ہے urban and rural divide کو جہاں پہ data ہم بتاتا ہے کہ بھتر پرسنٹ جو urban males ہیں اور 51% urban females جو ہیں وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہیں rural area کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 48% male اور 24% females جو ہیں وہ اس انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتی ہیں جہاں پہ ایک دوسرا data ہے جو کہتا ہے کہ جو divide ہے urban areas میں آپ دیکھیں گے تو 44% جو لوگ ہیں population جو ہے وہ انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتی ہے کرتی ہے اور ہی ہم جو ہے rural areas میں دیکھیں تو 17% ہے تو presently اتنے لوگ یہ data ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ان میں سے کوئی آپ ایک stats choose کر سکتے ہیں دوسرا cyber security concerns cyber attacks جو ہیں انکریز کھوتے ہوئے دیکھنے کو مل رہی ہی 2021 کا اگر ہم بات کریں 2021 میں air india کا data breach جو جو کے کاسٹ کرتا ہے ڈاوٹ آن دا سیکیورٹی میزر سپروٹیکٹن سنزیٹیو ڈیٹا ان e-governance پلیٹفارم دن پرائیویسی کرسرنز لارڈ سکیل کلیکشن آف پرسنل ڈیٹا پلیٹفارم لائک ادھار has اگنائیت ڈیبیٹ سان پوٹنشل پرائیویسی وائلیشن سپورٹ لائٹ ان ویریس سپریم کوٹ ہیرنگ ایمفیسی دا نیسیسی فار ربوس ڈیٹا پروٹیکشن لاز دن دیکھیں کہ کمپلیکس یوزر انٹرفیس جو اپلیکشن بنائی جاتی ہیں جو استعمال کی جاتی ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں جا ان میں کوئی دکت ہوتی پتہ نہیں حدل فار یوزر اسپیشلی جو ایلڈر ہوتے ہی جو انیشیل ورشن تھی اروگیا سیتیو کی اس کی آپ دے سکتے ایکزمپل اس کا کریٹیسیزم دیکھنے کو ملا فار اٹس کمپلیکس انٹرفیس اروگیا سیتیو اپ دن لیمیتی انٹیرو پیرابیلیٹی یہ سسٹمز frequently demonstrate کرتے ہی limited interoperability constraining the fluid exchange of information between different government platforms it slows down processes and requiring users to submit the same data on multiple platforms حالانکہ اس چیز کو آور کم کیا جا رہے اب آدار کی وزا سے تھوڑا بہت but still there are issues in various sites and efficient back-end administration these platforms are mirrored with outdated back-end administrative processes diminishing the pace and efficiency of services example کے طور پہ manual entry of data and some government officers create سے bottleneck in the quick dispensation of services then low infrastructure connectivity mobile tower connectivity especially in nuxial affected districts جو ہے بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے then language barrier بھی آپ mention کر سکتے ہیں limited availability of e government among non english speaking individuals تو یہ دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم نے 8 point جہاں پہ mention کیے کہ چیلنجز ہیں جو hamper کر رہی ہیں then way forward ہم mention کریں کہ جو ضروری ہے کیونکہ ہم نے چیلنجز بتائی تو solutions کیا ہوں گی ایک تو ہے digital literacy کا digital literacy کو improve کرنے پہ then دوسرا cyber security کا ہم نے بات کیا تھا تو cyber security measures بھی لینے کی ضرورت ہے cyber measures جہاں پہ enhance تبھی ہوگا ایک governance platform پہ لوگوں کا trust تبھی بڑھے گا and ضرورت ہے جہاں پہ create کرنے کی ایک national cyber security heart line could be a step forward in providing immediate assistance in cases of cyber threats or fraud then infrastructure development digital divide کو bridge کرنے کے لیے ضروری ہے infrastructure کی development inclusive of establishing community internet centers in rural areas facilitated by renewable energy solutions to counter power and stability then multilingual platforms جو vernicular languages ہیں ٹھیک ہے نا دوسری جو languages ہمیں ان کے اندر بھی جہاں پہ جو ہمارے softwares ہیں ان کو develop کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ english نہیں پڑھ سکتے جنرلی ہمارے softwares انگلش میں ہوتے ہیں ان کے interfaces پھر unfriendly ہوتا ہے user friendly ہونا چاہیے interfaces جس کے اندر جو ہے ویڈیو ٹوٹوریل ہوں ٹھیک ہے نا جا گائیڈ ہوں پی ڈیا فر کی طرح جا پی پی ٹی منشن کر کے وہاں پہ سائیڈ میں اگر اس میں کیسے ریجسٹر کرنا ہے کیسے لاغ آگ آؤٹ کرنا ہے کیسے کسی سکیم کے لیے ریجسٹر فار دیس کریٹنگ یونیورسل دیجٹل آئی فار سیٹیزن کوڈ بی گراؤ بریکن سٹیپ ان دیس تریکشن سیمپلی فائن ویڈ ویڈیو گورن پلیٹ فارم دن کوئی کر ایڈریسل میکنیزم جس کے لیے ہم شوٹیلائز کار سکتے ہیں آئی کو پرومٹ آئی جرنی is فار فرم آور ایڈریسل دی اگزیسٹنگ ان ایڈوکیشیز ان فارجن کے وی ایڈ ان ایڈوکیشیو ان سکیر سٹریٹیجیز کن فردر دیپن دی ایمپاک آفی گورننس کریٹنگ گورننس مادل دی ایس ترولی بی دی پیپل فار دی پیپل ان آف تا پیپل تو اس طرح سے ہمارا شہان سر ہوگا کنکلور